انڈین آرمی کے دو میجر دوستی میں دغا بازی کی خونی کہانی میجر کی بیوی کے قتل کا پورا سچ وہ ایک خوبصورت موڈل تھی وہ آرمی کے میجر کی بیوی تھی لیکن دلی میں دن دہارے ہو گیا اس کا قتل میجر کی بیوی کے علاج دلی کے ہائی سیکیورٹی علاقے سے ملی اور جب کاتل بے نکاب ہوا تو پورے شہر میں سیل گئی سنسنی ان تصویروں میں خوبصورتی کا ہر رنگ موجود ہے یہ ہستا مسکراتا چھوڑا دل کو چھو لینے بانی ساتھ کی ہر تصویر میں صبح جیسی تاز کی یہ شیل جا دویبیدی کی تصویریں دلی کی رہنے والی شیل جا ایک اُبھرتی ہوئی موڈل تھی قریب سال بھر پہلے شیل جا نے میسس انڈیا اردھ کانٹسٹ میں حصہ لیا تھا کانٹسٹ کے ہر راؤن میں اپنی خوبصورتی سمجھتاری اور حاضر جوابی کے دم پر شیل جا دویبیدی نے ثابت کیا کہ اُس کے پاس صرف بیوٹی ہی نہیں بلکہ وہ بیوٹی ویڈ برین ہے اپنی ایسی کابیلیت کے بوٹے شیل جا نے میسس انڈیا اردھ کانٹسٹ میں فائنل راؤن تک کا سفر تیہ کیا تھا فائنل راؤن میں جب شیل جا کا نام رام بوک کے لیے پکارا گیا تو اسے دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے تھے پارمپرک بیش بھوشا میں شیل جا سادگی کی مورت نظر آ رہی تھی اُبھرتی ہوئی موڈل شیل جا کے پتی امید دویزی انڈیا نارمی میں افسر ہے وہ اپنے پتی اور بچے کے ساتھ ڈیلی کینٹ علاقے میں رہتی تھی سال بھر پہلے ہوئی میسس انڈیا اردھ پرچوگیتا نے اسے شہرت کی بلندی پر پہنچوا دیا تھا پچھلے سال میسس انڈیا اردھ کانٹسٹ میں حصہ لینے کے بعد شیل جا دویویدی موڈلنگ سرکل کا چانہ پہچانہ نام بن گئی تھی کانٹسٹ کے دوران ان کے گلامرس لک کو کافی پسند کیا گیا تھا کانٹسٹ میں فائنل راؤنڈ تک جگہ بنانے کے بعد شیل جا کا آتما وشواس اور حوصلہ ہی نہیں بلکہ اس کی مہتوک آنکشائیں بھی بڑھ گئی تھی اس کے سپنوں کو پنکھ لگ گئے تھی اب وہ موڈلنگ کی دنیا میں اپنا نام کھمانا چاہتی تھی شہرت کے آسمان پر کامیابی کی نئی نئی کہانیاں لکھنا چاہتی تھی لیکن شیل جا دویویدی کے یہ سارے سپنے سچ ہو پاتے اس سے پہلے ہی وہ خوبصورت موڈل بن گئی ایک سر پھرے شخص کی سازش کی شکار سر پھرے قاتل نے شیل جا دویویدی کی خوبصورت تصویروں میں بھر دیا موڈلنگ کی دنیا میں کامیابی کی کہانی لکھنے سے پہلے ہی یہ حسین موڈل خود ہی بن گئی ایک خوفناک کہانی ایک ایسی کہانی جس کا پورا سچ سامنے آیا تو انڈین آرمی میں ہر کمپ مچ گیا ایسی کہانی جس کی حقیقت نے اڑا تھی دلی پولس کی نیت میجر امبیدویدی کی پتنی شیل جا کلاش دلی کے کینٹ علاقے میں لہو لہان حالت میں برامد ہوئی تھی ہتیارے نے پہلے اس کا گلہ ریتا اور پھر اس کے اوپر گاڑی چڑھا دی شیل جا کی لاش دیکھ کر سب کے رونگ پہ کھڑے ہو گئی تھے دلی کے کینٹ علاقے میں ایک سڑک پر سوکھے ہوئے خون کے یہ دھبے اب تک خوفناک واردات کی قواہی دے رہے ہیں جس کی شکار بنی تھی موڈل شیل جا دویویدی بے رہم ہتیارے نے شیل جا کو لہو لہان کر کے اسی سڑک پر بھینکا تھا یہ ساؤں دلی کے نارائنہ تھانے کا علاقہ ہے نارائنہ تھانے کی پولس نے شنیوار تو پہر اسی جگہ حصے برامد کی تھی میجر امید دویویدی کی پتنی شیل جا دویویدی کی لاش شروعات میں لاش کی شناک نہیں ہو پائی تھی لیکن کچھ دیر بعد پولس کو پتا چلا کہ یہ لاش سینہ کے میجر امید دویویدی کی پتنی شیل جا دویویدی کی ہے کل دوپیر میں ایک بچ کر اٹھائیس منٹ پہ ایک کول آیا تھا کہ ایک یوٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کول پر جب پولیس پہنچی تو پرائیما فیسی یہ لگا کہ سائیڈی ایکسیڈنٹ ہے لیکن جب کلوزلی انسپیکشن کیا گیا بوڈی کا تو گلے پہ ایک کٹ کا نشان تھا جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ہے ایکسیڈنٹ نہیں یہ ہے مرڈر کیس ہے بوڈی تب تک آنائدنٹیفائیڈ تھی ایڈنٹیفیکیشن کے لیے دلی کے تمام پولیس ٹیشنز کو انفارم کیا گیا قریبا شام کو پانچ بجے آرمی کے میجر ہیں امید دویدی وہ پولیس ٹیشن آئے کہ ان کی جو ہے وائپ مسنگ ہے ان کو یہ فوٹو گراؤپ دکھائے گے جو ان ایڈنٹیفائیڈ ڈیڈ بوڈی تھی ہمارے پاس یہ ہوتی کی اور فوڈو دیکھنے کے بعد انہوں نے پہچانا پھر ان کو بوڈی دکھائے گی بتایا جا رہا ہے کہ شیلجہ کے پتی کی سرکاری گاڑی کے ڈرائیور نے اسے آرمی اسپطال کے باہر فیزیو تھرپی کے لیے چھوڑا تھا لیکن دوپہر کو اس کی لاش روڈ پر پڑی ہوئی ملی اس کے بعد سی سی ٹی وی میں جو بات چھنکر باہر نکلی اس کے مطابق آخری بار شیلجہ اسپطال کے باہر سے ایک شخص کے ساتھ کار میں جاتی ہوئی دکھی تھی اسی کے بعد پولیس نے قتل کے اس کیز میں سلور رنگ کی ایک ہونڈا سٹی کار کی تالاش شروع کی سی سی ٹی وی میں شیلجہ اسی رنگ کی کار میں ایک شخص کے ساتھ جاتی ہوئی دکھ رہی تھی پولیس نے کل ہی شک جتا دیا تھا کہ اس مرڈر کیس میں کوئی جان پہچان والا ہی شامل ہے جان جیسے جیسے آکے پڑ رہی تھی ویسے ویسے ایک شخص کے آس پاس ہتیا کا یہ پورا ماملہ سمٹتا جا رہا تھا شیلجہ کی مرڈر مستری میں جو بھی سبوت سامنے آئے اس میں شک سینہ کے ہی ایک دوسرے میجر پر جانے لگا جو کی شیلجہ کے پتی امید کے ساتھ ہی دیمہ پور میں پوسٹڈ تھا انڈین آرمی کے میجر امید دویویدی نے جس شخص پر اپنی پتنی شیلجہ کی ہتیا کا شک جتایا اس کا نام ہے میجر نکھل رائے ہانڈا میجر امید دویویدی کا خاص دوست میجر نکھل رائے ہانڈا کچھ وقت پہلے تک وہ میجر امید دویویدی کے ساتھ ہی بوسٹڈ تھا یہ پڑوستی تھے وہاں پہ لیکن ان کا آنا جانا تھا کیونکہ امید جو ہے وہاں فیملی کے ساتھ رہتا تھا اور نکھل اکیلا رہتا تھا دیماپور میں نکھل کی اور اس کی وائپ کی روشتی پولیس کے مطابق دیماپور میں میجر امید دویویدی کی پتنی شیلجہ بھی پتی کے ساتھ ہی رہتی تھی وہاں دونوں پریباروں کے بیچ اچھی دوستی ہو گئی تھی پولیس کی ماں نے دوسی توران میجر امید کی پتنی شیلجہ اور میجر نکھل کے بیچ نزدیکیاں بڑھ گئی تھی پولیس کو پتا چلا ہے کہ کچھ دن پہلے میجر امید نے اپنی پتنی شیلجہ اور بچے کو دلی بھیج دیا تھا اور میجر نکھل دیماپور میں ہی تینات تھا لیکن اس دوری کے باوجود ان کی نزدیکیاں کم نہیں ہوئیں دونوں فون پر گھنٹوں گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے پولیس کے مطابق میجر امید دویویدی پہلے تو اپنی بیوی کی بے وفائی اور اپنے جگری دوست کی دغاوازی سے بے خبر تھا لیکن ایک دن یہ راز بھی بے پردہ ہو گیا میجر امید نے ان کو ایک بار ویڈیو کالنگ پہ پکڑا تھا تب سے ان کو ڈاؤوٹ تھا اور اس بات کو لے کر اس نے نکھل گھائی ہانڈا سے بھی بات کی تھی اور اپنی وائٹ سے بھی ایک بار بات کی تھی یہ بلکل نہیں چاہتے تھے کہ امید نکھل گھائی ہانڈا ان کے گھر کے آس پاس بھی یا ان کے فیملی کے آس پاس بھی دیکھے لیکن نکھل گھائی ہانڈا ہر طریقے سے کوشش کرتے تھے میجر امید ویویدی نے دلی پولیس کو جب شیلجا اور میجر نکھل ہانڈا کے بیچ ناجائز رشتوں کی یہ کہانی سنائی تو پولیس کے ہاتھ ایک اہم سراغ لگ گیا پولیس نے میجر نکھل ہانڈا کی کال ڈیٹیل نکلوائی تو پتا چلا وہ شیلجا سے کئی کئی بار فون پر بات کرتا تھا اور شیلجا کی ہتیا سے پہلے بھی اس نے اسے فون کیا تھا اس حتی اکان میں شک کی سوئی میجر نکھل ہانڈا پر ہی جا کر ٹھکی تھی لیکن پولیس کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ دونوں کے بیچ اتنی زیادہ نزدیکیاں تھیں تو پھر شیلجا کی ہتیا کیوں کی گئی آخر اس حتی اکان کے پیچھے مقصد کیا تھا اگر شیلجا کی ہتیاں نکھل ہانڈا نے کی تھی تو اسے اتنی بیرہمی سے موت کے گھاٹ کیوں اتارا گیا ان سوالوں کے جواب کوئی دے سکتا تھا تو وہ تھا میجر نکھل ہانڈا اسی لیے پولیس نے نکھل ہانڈا کی تلاش دیز کر دی نکھل ہانڈا کو جب دھوننے کی کوشش کی تو پتا لگا کہ وہ ابسکان کر رہا ہے اس کے ایڈرس پہ جب پولیس ٹیم بیجے گئی جو دلی میں تھا جو ایڈرس انہوں نے یہاں دے رکھا تھا بیس ہاؤسپیٹل میں وہاں سے وہ نہیں ملے بیس ہاؤسپیٹل میں یہ جو ہے نکھل رائے ہانڈا اپنے علاج کے لیے مائکرین علاج اور اپنے بچے کے علاج کے لیے یہاں انہوں نے اپنے آپ کو ایڈمیٹ کروا رکھا تھا لیکن وہ ساؤس دلی میں شاکت میں ان کا کئی گھر ہے وہاں رہ رہے تھے وہاں پہ ہمیں یہ نہیں ملتے ہیں تو ان پہ اور شک ہوا ان کو کانٹیکٹ کرنے کا پریاس ہوا انہوں نے تمام پرکار کے جو کانٹیکٹس ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کر لیا اور کسی سے بھی کانٹیکٹ انہوں نے جو ہے ایمن اپنے فیملی میمبر سے بھی کانٹیکٹ بند کر دیا تو ان پہ شک پورا ہو گیا دلی پولس نے ہتیا کے آروپی میجر کی تلاش دلی سے شروع کی تھی اور یہ تلاش میرٹ میں جا کر ختم ہوئی ان کا جو مومنٹ ہے ان کو ہم نے ٹریک کیا حالانکہ وہ اپنے سارے موبائل سوچھ آپ کر رہے تھے بیچ میں لیکن وہ سبھی کبھی جو ہے اپنا واتسر کالنگ واجرہ کو انہوں نے استعمال کیا اس مومنٹ کو ہم نے ٹریک کر لیا ہمیں بیچ میں ٹال پہ سیسٹی ٹوٹیزز ملے کہ گاڑی کا مومنٹ وہاں ہے وہ سوچھٹی ٹوٹیزز نے اچھے سے کور ہوا ہے اس کے بعد ہماری ٹیم جو ہے میرٹ میں ہماری دو سے زیادہ ٹیمیں تھی وہاں سے اور ہماری انفرمیشن کے بیسیس پہ جو ہے ان کو قریبا ایک بجے کے ہاتھ پاس ہم نے وہاں سے ان کو سپورٹ کیا گاڑی کو ہمیں گاڑی ایک زیادہ دکھتی ہے اس کے تھوڑی دیر بعد یہ خود بھی دکھ جاتے ہیں ان کو ہم نے انرسٹی کشن جوائن کرنے کے لیے بولا ہتیا کے آروپی میجر نکل ہانڈا کے غرفتاری کے بعد پولس کو اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے پولس کے سامنے میجر نکل ہانڈا نے ہتیا کی جو وجہ بتائی اسے سن کر آپ بھی چونک جائیں گے یہ جو ہے ان کا نکل رہا ہے ہانڈا کافی اپسسی ہو گئے تھے لڑکی کے لیے ان کو کافی وہ پریش رائز کر رہے تھے میجر امیت ساید یو این جانے والے تھے کانگو میں ان کی جو یونٹ جا رہے تھے پیچھے سے یہ کافی اپسسی ہو گئے ساری کرنے جیسی بات جو ہے ویٹیم کے ساتھ کر رہے تھے ویٹیم حالانکہ ان سے دوستی تھی لیکن وہ ایک وہ ساری جیسی اس کی پہنچنے کی دلی پولیس کی ماں نے تو میجر نکل ہانڈا اپنے ہی دوست کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا پولیس کے مطابق میجر نکل شیلجہ پر لگاتار دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ اپنے پتی میجر امیت دویویدی کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس آ جائے شیلجہ نے انکار کر دیا تو اس شیطان نے اسے بیرہمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا ایک خوبصورت موڈل انڈیاں آرمی کے دو میجر دوستی میں دغابازی کی خونی کہانی میجر کی بیوی کے قتل کا پورا سچ پولیس کی ماں نے تو اپنے دوست میجر امیت کی بیوی شیلجہ کا گلہ ریتنے کے بعد شاتر میجر نکھل ہانڈا نے اسے گاڑی سے سڑک پر کرا دیا تھا اتنا ہی نہیں اس نے لہو لوہان شیلجہ کے جسم پر گاڑی بھی چڑھا دی تھی تاکہ اس خوفناک ہتھیاکان کو حادثے کا رنگ دیا جا سکے اس کے بعد اس لیڈی کو انہوں نے نیچے رکھا دیا لیڈی گھر جاتی ہیں اور انہوں نے گاڑی کو رنوور کیا ہے جس میں وہ ان کے بوڑی کے کچھ حصوں پر سے گاڑی ہوتی ہوگی نکلی ہے جس کی وجہ سے ان کی وہی موقع پر ڈائت ہو گئی تھی ابھی تک ایویڈنس میں ہمارے پاس ہم نے جو ہمارے پاس گاڑی ملی ہے اس میں تمام طریقے فیجیکل اور دوسری ایویڈنس ہیں اس میں بلڈ ملا ہے ٹائروں پر بلڈ کی نشان ہے گاڑی کی بہت ساری انہے جگہ پہ بہت ساری چیزیں ہماری ایفیسل کی ٹیم ابھی کلیکٹ کر رہی ہے ابھی اس کا انسپیکشن چل رہا ہے موقع کا بھی کل انسپیکشن ہو گیا تھا وہاں کی ایویڈنس بھی جو گاڑی کی ایویڈنس سے میچ کر رہے ہیں لڑکی کا موبائل ابھی ریکوور کرنا باقی ہے جس کو لے کر کہ ہمارے ٹیم آلڑی جہاں سے موبائل ریکوور ہونا وہاں پہنچ گئی ہے اور وہاں سے جلدی باقی اور سمان بھی ہے ریکوور کر لیا جائے گا ہتھیا کر کے روڈ پر پھینکنے کے بعد گاڑی سے کچھلے جانے کے نشان بھی موقع سے ملے تھے پولس جن کڑیوں کو جوڑ کر سبوت جھٹا رہی تھی اس کے مطابق اس ہتھیا کانڈ میں شیلجہ کے جاننے والے کا ہی ہاتھ تھا شروعات میں شک تھا لیکن صرف 24 گھنٹے کی پڑھتال میں پولس نے ہتھیا کے عروپی میجر نکل کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا ہے ساتھ ہی واردات میں استعمال کار بھی پولس نے برامت کر لی ہے اسی گاڑی کے اندر قتل کی واردات کو انجام دیا گیا اور اس کے بعد جو ہانڈا ہے اپنی گاڑی گاڑی سے جو شیلجہ کی باڑی کو ڈم کر دیتا ہے اور اس کے بعد گاڑی کو اس کے اوپر چڑھانے کی بھی کوشش کرتا ہے تاکہ اس پوری گھٹنا کو ایکسیڈنٹ کا روپ دیا جا سکے جو میجر ہانڈا کی گرفتاری کے ساتھ اس گاڑی کو بھی اب برامت کر لیا گیا ہے کیمرمن پانڈے کے ساتھ ورون جین ایوی پنیوز ڈلی ڈلی پولیس اب میجر نکھل کو کوٹ میں پیش کر کے اسے پولیس ریمان پر لینے کی تیاری کر رہی ہے تاکہ اس جگھنیا ہتیا کانڈ سے چڑے کچھ اور بختہ سبوت چھٹائے جا سکیں سنسنی کے لیے انجلی سنگھ کے ساتھ ورون جین کی ریپورٹ آج کی سنسنی میں بس اتنا ہی آپ رہیے گا ہوش یار سنناٹے کو چیرتی سنسنی پھر دے گی دستک آپ کی تحلیس پر سنسنی یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے